طالبان آ تو سکتے ہیں لیکن کنٹرول سنبھال نہیں پائیں گے اور دوستو ویسا ہی ہو رہا ہے کہ ابھی امریکن ہوائی جاز ہتھیار لے کے کابل ائرپورٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں پلان تھا یہ پورا گیم تھا کہ پنشیر میں لوگ نہیں گسیں گے تو ان کے موہ پہ کالا دبا ہے اور لانت ہے پڑھیں گی پنشیر کا علاقہ جو ہے یہ بڑا دوستو دیکھتے ہیں یہ کرائے کے ٹٹو پنشیر میں کیا کرتے ہیں یہ تو ہمارا دشمن ہے نا یہ تو غنی کا رائٹ ہینڈ میند تھا دشمن ہے ہمارا ہندوستان کا پروکسی ہے پٹھو ہے کہتے تھے کہ طالبان چینج ہو چکے ہیں لیکن چینج نہیں ہوئے دوستو جانوروں سے بھی بتر ہو چکے ہیں ویسٹن بورڈر سے ایک لاکھ فوج ہمارے دے ہی بین فریڈ کے واپس جائیں اور اندوستان کے بورڈر پہ ڈپلائی ہوئے پورے افغانستان کے اندر حالت بگری ہوئی ہے یہ ہمیں گریٹفل تھینکس دینا چاہیے طالبان کو زبردست قسم کا یہ ہمارا جیت ہے جائیں دوستو میرا بھارت مہان نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا طالبان نے اولموسٹ افغانستان میں قبضہ کر لیا ہے لیکن پنشیر میں وہ قبضہ نہیں کر پائے اور امریکہ نے پنشیر میں ہتھیار بھی پہنچا دیئے ہیں جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تب تک یہ خبر آ گئی ہے کہ طالبان کا پنشیر میں بڑا نقصان ہوا ہے اور ان کے تین سو طالبانی مارے گئے ہیں اس پہ ایک اپڈیٹڈ ویڈیو میں جلدی لے آؤں گا آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پنشیر میں امریکہ کے ہتھیار پنچانے سے پاکستانی میڈیا کی حالت خراب ہو گئی ہے اور پتھان بھائی نے افغانستان سے وہاں کی سیچویشن بتائی ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے گا اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت پنشیر کا کیا معاملہ ہے یہاں پر کیا پرابلم ہے یہاں پر انہیں ابھی تک کیوں نہیں کامیابی ملی پنشیر ایک ویڈی ہے یہ ان کا اڈہ ہے یہ ان کا گڑھ ہے اور اس کو کوئی فتح نہیں کیا ہے ابھی تک افغانستان میں ہمارا سب سے بڑا دشمن اور اس دشمن کا سب سے بڑا اور اہم سپورٹر دونوں کو نکال دیا ہے اور یہ جو ہے یہ ہمیں گریٹفل تھنکس دینا چاہیے طالبان کو کہ یہ اس کھتے سے نکل گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ واپس آ نہیں سکتے اور یہ ہمیں ان کو شکریادہ کرنا چاہیے اور اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایسا فتح ہے اور خاص طور ہمارے کو اتنا فرق پڑ رہا ہے سمینہ ویسٹن بورڈر سے ایک لاکھ فوج ہمارے they have been freed کہ واپس جائیں اور اندوستان کے بورڈر پر ڈیپلائی ہوئے زبردست قسم کا یہ ہمارا جیت ہے اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کرے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے recognize کریں مدد دیں ہر قسم کی مدد دیں اس لیے کہ جو آپ کی جو انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے it's unparalleled unparalleled لیکن آج ہم پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے میں اسی کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ جو report ایک افغانستان سے یہ آیا ہے کہ ابھی امریکن ہوائی جاز ہتھیار لے کے کابل ائرپورٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں اور وہی ہتھیار ہیلیکوپٹرز میں ڈال کے وہ نوٹ لے جارے ہیں معنی پنشیر کی طرف اور مجھے فکر ہے اگر یہ ریپورٹ صحیح ہے کہ کابل سے ایک کرافٹ امریکن ایک کرافٹ کے ویپنز جو ہیں ہیلیکوپٹرز میں ڈال کے نوٹ جا رہے ہیں تو شاید ادھر ہی جا رہے ہوں گے کیا امریکن ایک ایک اپشن اپنے لیے کریئٹ کر رہے ہیں کہ اتمر اور شاید یہ احمد مسود کے ساتھ امر سالے کی بات کر رہا انہوں نے اپنا ایک جی جو وائس پریزرنٹ یہ یہ امر سالے ہاں جی جی امر اللہ امر اللہ جو بھی اس کا نام تھا یہ تو ہمارا دشمن ہے نا یہ تو غنی کا رائٹ ہینڈ مینڈ تھا دشمن ہے ہمارا ہندوستان کا پروکسی ہے پٹ ہوئے یہ آدمی اگر ادھر ہے اس وقت ہمیں پتا ہے کیا یہ ہتھیار اس کو جا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے پتا چل جائے گا بہت جد بھی پتا چل جائے گا جی بلکل وہاں پہ نہ صرف امریکن بلکہ انڈین سپورٹ بھی ہوگی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ اپنے ہاتھ سے تب کچھ گواہ رہے ہیں اور ان کی آخری امیدیں انہی لوگوں سے ہیں جو پنشیر میں پنشیر کا علاقہ جو ہے یہ بڑا جشوار گزار علاقہ ہے اور یہ نہ روسی اس کو پتا کر سکے تھے نہ چالبان اپنے پہلے دور میں دے سکے اور اس میں اگر دفاع کیا جائے تو بڑا مضبوط تھوڑے لوگوں کے ساتھ بھی آپ مضبوط دفاع کر سکتے ہیں تو ان کے پاس ذرا مسئلہ تھا ویپنز کا بھی اور کچھ یہ فوجی جو اس علاقے سے گئے ہوئے تھے آرمی میں وہ آرمی ابھی ان کے تتر و تر ہوئی تو وہ واپس پہنچ گئے ان کے پاس تو مین فارک کچھ ان کو مل گئی ہے اس وقت کہ چھ سات ہزار لوگ ان کے پاس آگئے ہیں اور ان کو ویپنز درکار ہیں تو کچھ ویپنز ہوں گے تھوڑے بہت کچھ آگے مل جائیں گے بھارت کی کوشش یہ رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ایکٹیویٹ کرے کیونکہ اگر طالبان کو نکال نہیں سکتے تو کم از کم کہیں انتشار اگر تھوڑا بہت ہو تو وہ بھارت کے مفاد میں ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے افغانستان کے بارے میں اور افغانستان سپیشلی کابل کے بارے میں کہ حالت بڑی بگری ہوئی ہے اور پورے افغانستان کے اندر حالت بگری ہوئی ہے ایک ہفتے کے بعد بھی طالبان پورا کا پورا کنٹرول نہیں سنبھال سکتے افغانستان کا یہ بہت پہلے سے سب لوگ کہتے تھے کہ طالبان آ تو سکتے ہیں لیکن کنٹرول سنبھال نہیں پائیں گے اور دوستو ویسا ہی ہو رہا ہے افغانستان کے اندر حالت بڑی کراب ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے کوئی چیزیں تو مل ہی نہیں رہی کیلی فون سگنلز جو انٹرنیٹ ہے وہ بہت ویک ہے بہت ویک چل رہا ہے کام نہیں کر رہا اور دوستو ساتھ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پنشیر میں پنشیر میں حالت بڑی خراب ہے اور پنشیر میں وہاں پہ جو لوگ کڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کافی زیادہ آرمی کے جوان بھی ہیں پنشیر کے اندر اور پنشیر کے سارے لوگ کڑے ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ طالبان اتنا بڑا دیش کنٹرول اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں لیکن پنشیر کو کنٹرول میں نہیں لا سکتے دوستو نئی تازی خبر دیتے جاؤں کہ کل تین ڈسٹرکٹ اور طالبان کو بھگا دیا گیا ہے وہاں پہ اور وہاں سے کالی کروا دیا گیا ہے اور دوبارہ وہاں پہ افغانستان کے فلیگ لگا دیا گئے ہیں اور بڑی تعداد میں وہاں پہ طالبان کو مارا بھی گیا ہے اور دوستو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ابھی ابھی تازی لیٹس نیوس آئی ہے کہ طالبان نے پنشیر کو چار گھنٹے کا وارننگ دیا ہے چار گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ چار گھنٹے کے اندر اندر پورا پنشیر سرنڈر کر دے نہیں تو پھر جو ہوگا آگے دیکھا جائے گا لیکن دوستو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پنشیر میں پنشیر میں ساری سٹی سے پنشیر کے اندر یہ نہیں کسی پنشیر کے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے پورے کنٹری کے ہر سٹی کے لوگ پنشیر کے اندر موجود ہے اور سب کے پاس ویپن بھی ہے دوستو اور اب وہ لڑنے کو تیار ہے اور وہاں سے سب اچھ کڑے ہوئے ہیں اور طالبان کے دیا بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمارے پاس اوپر والے کی طاقت ہے تو اوپر والے کی طاقت پنشیر میں جا کے کیوں ختم ہو جاتی ہے جب اتنا بڑا دیش کنٹرول میں کر سکتے ہو تو پر پنشیر ایک ہفتے کے بعد بھی آپ لوگوں کا کنٹرول بہاں نہیں ہوتا تو دوستو دیکھتے ہیں یہ کرائے کے ٹٹو پنشیر میں کیا کرتے ہیں اور ابھی چار گھنٹے کا ٹائم دیا ہے اور دیکھتے ہیں ایک ہفتے کے باوجود یہ لوگ پنشیر میں نہ گس سکے الٹا تین ڈسٹرکٹ ان لوگوں سے ساپ کروا دیا گیا ہے جانوروں والا سلوک ہو رہا ہے لوگ کہتے تھے کہ طالبان چینج ہو چکے ہیں لیکن چینج نہیں ہوئے دوستو جہاں تک کہ ویڈیو پہنچ رہی ہے ہمارے پاس جانوروں سے بھی بتر ہو چکے ہیں پلان تھا یہ پورا گیم تھا کہ پنشیر میں لوگ نہیں گسیں گے تو ان کے موہ پہ کالا دبا ہے اور لانتے پڑیں گی